لیکن ایک منتاز دس سے آج مڑ کے ویخ دا تو لوگاں کہنا سی جی مارن لگیاں گوڑیاں دے بڑا دلیر سی دے پھانسی دے پھندی تیرہ مڑ مڑ ویخ دا سی منتاز قادری کہنے نے انجین کردہ گیا میں ایسی آواز دیندہ سی بھائی جان ایک منٹ رکھنا زرہ انجین کردہ سی میں اقبال کوڑ پچھا دس آئے اقبال ایک کیڑی پاور سی جس پاور نار منتاز قادری چلدہ گیا اقبال کہنے دل زیش کیوں استوانہ می شود خاک ہم دوشے سریعہ می شود اقبال کہنے دا انسان دلیر ہی اس ویڑے ہوندہ جس ویڑے سینج محبت رسول ہوئے اس تو بغیر بندہ دلے رہے توجہ میں گل مکان لگا توجہ منتاز قادری پانچ پانچ فٹ اگے چلے عملتوں آج تک چل کے پھانسی دے پھندے تھی طرف کوئی نہیں گیا چل دیا چل دیا وہ پچھے انہیں یہاں ٹنگا کمی جوان وہ کہاں جلدی ٹورو جلدی ٹورو یا وہ پچھے انگیں جوان پہ ممتاز قادری چلدہ گیا انا مرزئی عملہ بھرتی کیتا ممتاز نو پھانسی دے انواستے تو سی جوانیاں تو آڑیاں کدوں کام آڑیاں جدو مرزئی لے جا رہے ہوڑے ممتاز قادری نو پھانسی دے پھندے تھی طرف تک کتنے خوش ہوڑے نا جسی محافظ نامو سے رسالت نو پھٹے چاڑ رہے ہیں ممتاز قادری اس واسطے بھی رب نے حفاظت کیتی تھی اور نہیں رویا جے ممتاز قادری دے خوشی دے آنسو بھی آ جاندے نا تہینا مووی بڑھا کے انٹرنیٹ تے دے دینی سی کیا عاشق رسول نے جڑا پھانسی سے پندی طرف جاندے رویا ممتاز قادری تو آڑا سر جھکا کے نہیں گیا تو آڑا قیامت تک حضورتی امت دہ سر اٹھا کے گیا آ جی تو آڑا سر جھکا کے گیا سر بلند کر کے گیا جاندے چھاڑ مار کے پھانسی تے تختے تے چڑ گیا تے پھندے نو جا کے جاندے جا چومیا کہنے لگاو پھندے آ میں تنو تاں چومیا تو حضورت تک پہنچنے تے ذریعے ہیں انہیں تے جلے ہو کرون اولادی یاد تازہ کر کے رہ دے اہتے جڑے ممتاز قادری دے خلاف کال کرنے نو سوچن سئی ہو کی دے خلاف کال کرنے آہ او محافظ انا ملک بشیر دے پتر نہیں ماریا سانو درد جس گلد ہے اے ستر بندے گلشن اقبال دے دروازے دے مر گئے سانو پتہ ہی نہیں کون مریا نہیں پتہ میں نو تو انو اگر پتہ ہوئے تو پتہ نہیں اخبار نہیں پتہ ممتاز قادری دے درد سانو کیوں ہوئے انا ملک بشیر دے پتر نہیں ماریا انا محافظ انا موسے رسالت شہید کی تے اور دنیا دے دستور ہے کسی تے کتے نو وٹا مار دے ہو تے مالک نو برداشت نہیں تے اے تے حضور دے دردہ محافظ ای اور انہا نو جواب مل گیا جدو اے مدینہ پاک گین انہا نو جواب اتھے ملے آ جدو درے رسول تے حاضر ہون لگے تے نعرہ کو کدہ لگیا ممتاز دا رسول اللہ دی طرف جواب آ گیا تُسی مردو دو تے میری بارگاہ وے جڑا مقبولے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا اہمیں ذکر ہوندے ترخان دے پتر دے جتے فرشتے بھی سانس نہیں لندے اتھے نعرہ کے میں لگیا حالہ حضرت بریلوی کہندن ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں لاؤ جی میری گفتگو ختم اے لبیگ دا نعرہ ممتاز گادری لایا جدو فانسی دا پھندہ گالج پہ ہووے اے تھے ناتا پڑھنی ہے اے تھے لبیگ کہنے کیڑا مشکل ہے پھندہ گالج ہووے تے جلاد نو کہوے یارا پھٹا توں اس وقت تک نہیں کھجنا جدو تک میں لبیگ یار رسول اللہ نہ کھو اے علم الدین تے غازی ممتاز اکو یہ بلکہ اگر کوئی مقابلہ نہ ہووے نا میں ایک مقابلہ نہ ہووے نا علم الدین ماریا انارکلی دے ایک دکاندار نو ممتاز قادری ماریا وقت دے گورنر نو اور گورنر بھی ہو جڑا کھلے ویا سور سی پورے کفر دی نومیندگی کر رہے سی دو سو پچانوے سی یہ کالا کالوں میں اور کھلے ویا سور سی اس ویڑے حکومت بھی ہونا دی سی پچھے بھی ہو یہ اوہ دو نصارہ کھڑے سن اوہ گستاخ عورت ننکانے دی اور شیخو پورے جیلے جا کے اپنے پورے خاندان نا اوہ دی ناملے ملاقات کی تھی اگر میں اس تھی ایک بستاخی تو آنوے تھی دسانہ تھی تسی میں نو قتل کر دے اس عورت نے حضور دے بارے کی کیا اے اوہ دی نال جا کے کھڑا ہویا پریس کانفرنس کی تھی تھی ممتاز قادری اب پھر کیا کرتا ممتاز قادری تھی ازل ہو چھو 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 ایسی جیڑا میں مقابلہ نہیں کرتا ممتاز علم الدین دے جنازے چھے لاکھ بندہ شریک ہویا غازی ممتاز دے جنازے سٹھ لاکھ بندہ کی میں آ گیا ہاں جی نہیں ہویا امام محمد بن عمبل دے جنازے سولہ لاکھ بندہ سی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ سی امام محمد بن عمبل دا لیکن غازی ممتاز دے جناب اور صدیوں کوئی گزرن گیا تھا پھر کوئی ریکارڈ توڑے گا آئے گی گال پھر ریکارڈ ٹوٹنا اور بڑا مشکل لوگ ممتاز قادری چلے وہ گالی ہو رہے بچ پھندہ پایا ہووے گڑے تے پھر کوئی لبایا گیا رسول اللہ تے جیل گونج اٹھے بھائی آشک رسول جا رہا ہے این جو تا ویخ کے حس پاوے کنو ویخ کیا سے آ انہنو ویخ کیا سے آ جنہنو علم الدین ویخ کیا سے آ تے جدو فانسی تو اترے تے اکھا بھی باندھو من تے گردن بھی لمبی نووے تے گردن رسیدہ نشان ویخن دی کہنے نشان کوئی نہیں سی تے میں آکا جھلے آو جنہ دی خاطر گئے انہا ہاتھ راک لے آو اور نشان پہنو رہنا سی تے اکھا کنے باندھ کی تی بات سمجھ آئی کوئی نہیں میں تے جا کے انہا دے پہنے دے پگڑی رکھی میں آکا حضور دی بات سی جو کچھ کر سکتے سی کر دے رہے حضور دی بارگاہ بھی شکایت نہ لانا کہ مولگیاں کچھ نہیں کیتا جنہاں نہیں کیتا بشک ہونا در دسنا میں تا ویل چیر تیوی بہا کے تیری خاطر دو باری جیلج گسیٹا گیا اے تیج جنوری نو میں نو نپ کے لائے گا اے جنی تیج جنوری میں نو موٹر ویتو نپے آئے این جو میں ڈھکو نپے جاندے میں نو کوڑ لک پا تو اس کمرج رکھیا جیتے اہوان بھی نہیں سن رہ سنگی میں باروں بندہ نار لے کے اسی بھئی میری خدمت کرے گا اس بندے نو بھی میرے تو علیہ دا کر دیتا میں چوی کا انٹے چار گھوٹ پانی پیتا کیوں کہ نہ ہوتے تہارت تھی کوئی جگہ ایڈے ڈے ڈے اور لال بیگ ہوتے میں نو جو تھے جناب اہوانہ میں تا یمم کر کے نمازہ پڑھتا رہا میں ممتاز قادری نو کیا میں ویل چہرتے کیتا تھا کچھ نہیں میرا تعریف اتنی ہے کتہ پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے آجی عالم نہ حافظ نہ بس اتنی بات کتہ پاک رسول اللہ دا میں تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو اے علماء بیٹھے ہیں تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو میرا تعریف اتنی ہے ایک کتہ کی لوگ ہیں دے گھرنج بوٹیاں تلاش کرنا انہوں کوئی ذاتی اقراز ہن پتربار بیجنے اب مبار ویزے لوانا چاہدہ نا نا کتہ پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے کیوں جی نا موسے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے بس اتنا مقصد ہے دا کیوں جی اور کوئی مقصد کوئی تو میں ممتاز قادری دے پیرانت تاں پگڑی رکھی سی میں آجی حضور دی بارگاہ وے شکیت نہ لانا جو کر سکتے سی تیرے واسطے کرتے کیتا اصا کچھ نہیں اصا کچھ نہ کر سکے تینو چھڑا نہ سکے اے امت میں آقا اچھے اٹھارہ کروڑ عوام ہووے پاکستان کا مطلب کیا ہووے علم و دین نو لوگ پھانسی لاون پھر تے گال بندیو انگریز ہوون اے سانو دسنے کون سن اے تا جرم کیسی اے جرم ہے حضور دی عزتو تے پیرہ دینا اے جرم تے حضرت عمر بھی کیتا اے تے عمیر بن عدی بھی کیتا اے تے محمد بن مسلمہ بھی کیتا اے تے عمیر بن عمیہ بھی کیتا اے تے مولا علی بھی کیتا اے تے امیر حمزہ بھی کیتا میں کہا جے اے جرم ممتاز قادری تے اے تے سارے صحابہ کیتا اے تے علم و دین بھی کیتا جے تے ناڑ اقبال تے کہہ دے آزم کھڑے ہو گئے پیر جماعت علی شاہ صاحب کھڑے ہو گئے میں کہتے آجی پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چم میں علم و دین دے بڑے سید پچاسی سال عمر سی شاہ صاحب دی آپ نے پیر چم کے لوگاں دیا چیخہ نکڑیاں انہاں کہے شاہ جی اے کی کیتا ہے ترخان دا پتر ایدی تے جے داڑی بھی نہیں آئی ویک کی بھی قرآن نہیں پڑیا اسی محدث علی پوری کہ سید ہو کے پیر کیوں چم میں آپ نے فرمایا جلے ہو میں سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر تاں چم میں نے نے میرے نانے دی عزت پیر حج دیتا رہے گا یوں ہی ان کا اینج کر کے حضور نار پیار کرنے اینج لبیک دا نارہ لانا ہے پاکستان جو انہیں تبدیلی لیانی ممتاز قادری دا آخری پیغام جان دیں جان دیں انہیں اپنے بائی نو بیٹھو ایک منٹ مڈے ہو بس ہی انہیں بات ختم توجہ ممتاز قادری جان دیں جان دیں ملک دل پذیر انہیں اپنے وڈے بائی نو کیا انہیں کہا بائی جان حضور دی عمت نو دو پیغام میری طرفوں دیں ایک ایک ہے جو میں تجھے میں ہستے ویک رہے انہیں پھانسی دے پھندے دی طرف اے پیغام جا کے دیں نہ کیسی گستاخی رسول دی جان لینہ وی جان دیا تے حضور دی عزت دی خاطر جان دینا می جان دیا جو میں تجھے میں ہستے ویکیا میں جو میں ستائی گوڑی آنے پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے دوسرا پیغام انہیں اپنے بائی نو دیتا ملک دل بزیر نو انہا کیا حضورتی امت نو جا کے عرض کر دینا کہ میں ناموس حسالت دی خاطر جان دے کے جا رہا تے کبر اچھ میں نو نظام مستفادہ انتظار روے گا اے انتوسی لیانا ہے لبہک دے ذریعے بس اے انعرہ لانا ہے نوجوان بچے ہو لبہک اے انجا نہیں ڈی چاؤ کے چھے چھے فٹ اٹھ کے منڈے نعرے لاندے سن تسی نہیں اچھڑنا اے انتوسی نہیں اچھڑنا ویسے لبہک دا نعرہ لانے لبہک